فرنٹس آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردیاں پورے شباب پہ ہیں اور اس سمیں سب ہی کو سردی جکھاں بکار اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور گھر پر اگر بچوں کو حلدی والا دودھ دینا ہو تو بہت ہی بڑا ہیڈک ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں گی جو حلدی والا دودھ یہ ہائی ایمینٹی بوسٹر ہے تو تیار کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے آدھا لیٹر دودھ دے لیا اور ساتھ میں میں نے اس میں لیا ہے ایک چمچ حلدی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب تک ہمارا یہ پورا دودھ اس کا کلر یا لو کلر کرنا ہو جائے حلدی جو ہوتی ہے کافی گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں ہمیں یہ بہت فائدہ پہنچاتی ہے بہت سردی جکھام سے بہت اچھی طرح سے بچاتی ہے یعنی آپ ایک ایک کپ صبح سام بھی لیتے ہیں اس کا تو سردی جکھام سے بچے بڑے موڑے سبھی لوگ بچے رہیں گے تو دیکھئے جب ہم اس میں حلدی کو ایٹ کر دیں گے اور یہ اس میں بائل آنے لگے گا تو اب ہم اس میں دوسری جی ایٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے اچھی طرح سے دودھ میں بائل ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے لیا ایک چمچ چرونجی چرونجی یہ ہم کھیر میں ایٹ کرتے ہیں اور یہ بھی کافی گرم ہوتی ہے ساری گرم چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اور یہاں پر لی ہے آدھی کاروری گوڑ گوڑ ڈالنا کئی لوگ کہتے ہیں کہ دودھ ہمیں اگر ہم گوڑ کو ایٹ کرتے ہیں تو دودھ فٹ جاتا ہے تو یہاں پر جب اچھی طرح سے بائل آ جاتا ہے اس کے بعد ہم گوڑ کو یا جیگری کو ایٹ کرتے ہیں تو دودھ کبھی بھی نہیں فٹتا ہے تو دیکھئے یہ کافی اچھا تک ہو گیا ہے اور دیکھنے پر بھی کافی ٹیمٹنگ دیکھ رہا ہے بچے آپ بنائیں گے نا تو بچے اس کے پر ہی نہیں سکتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ابھی اور مکس کرنی ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ پرفیکٹ کیار جائے گا تو یہاں پر ہم نے تھوڑی سی بادام ایٹ کر لیے ہیں بادام بچوں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایسے ہی کھانے کے لیے کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے تو اس کو کیا کریں گے یا تو آپ پاوڈر بنا کے ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر کٹ کر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی ہم نے سی فرونیا کے سروی اٹ کر دی یہ بھی گرم ہوتی ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ ساری گرم چیزیں ہم نے اس میں اٹ کی ہیں تو پھر یہ تو بینیفٹ والا ہو ہی گیا تو بنائیے اور سبھی کو یومینٹی بیوستر دیجئے پورے پریوار کو سردی چھوہم سے سرکشہ پردان کریں اب دودھ دیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں تھوڑے سی سنیکس بھی دینے پڑیں گے کیونکہ بچے ایسے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم کیا لیں گے ایک پین لیں گے اور اس میں لیے ہم نے شد گھی اور آدھا چمچ حلدی حلدی کے ساتھ ہم تھوڑی سی لال مرچ پاوڈر بھی اٹ کریں گے تاکہ ہم نے جو سنیکس منانے ہیں وہ تھوڑے چٹ پٹے بھی رہیں تو یہاں پر ہیں مکھانے مکھانے یہ ہمیں سٹرونگ بھی بناتے ہیں اور انہیں بہت فائیور ہوتا ہے یدی آپ روچ ایک کٹوری مکھانے بھی کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بلکل صحیح رہے گا اور کیلشیم کی ماترہ بھی آپ کے شریح میں پریابت بنی رہے گی تو ہم نے جو حلدی ڈالی تھی اور لال مرچ اس کے ساتھ ہم نے مکھانے کو مکس کر لیا اور اس کے بعد تیسٹ کے ایک آرڈنگز میں نمک ملا لیا اس کے بعد ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے پورے میں کوٹڈ کر دیں گے حلدی اور نمک کو اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی ہری دھنیا ڈالی ہے جب آپ لگاتار چلاتے رہیں گے تو ہری دھنیا جو رہے گے سوک جائے گی اور دیکھئے جب مکھانے آپ اس طرح سے دباتے ہیں یا دیو بلکل ٹوٹ جاتے ہیں چوٹ جو رہے آتے ہیں مطلب کہ مکھانے اچھی طرح سے سکھ چکے ہیں تو ہمارا یہ ہیلدی سنیکس تیار ہے موسیقی